جنگل میں ایک قبو بہت پیاسا تھا وہ پانے کی تلاش میں جنگل میں اتر اتر بہت دورا لیکن اس کو کہیں بھی پانی نہ ملا وہ آخر کا تھا کہار کے ایک جگہ بیٹھ گیا وہ سوچنے لگا اب میں کروں تو کیا کروں پھر اس نے سوچا میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس بار ہی مجھے پانی مل جائے وہ پھر دوبارہ اڑا جنگل میں بہت زیادہ گھوما پھر اس کو ایک جگہ میں پانی کا گھرہ مل ہی گیا وہ بہت خوشی خوشی اس کے پاس گیا اس نے گھرے میں دیکھا اس میں تو پانی ہی بہت کم تھا کم ہو تو بیچارہ پریشان ہو گیا اب میں کروں تو کیا کروں اب میں کیسے پانی پیوں گا اگر مجھے پانی نہ ملا میں تو مری ہی جاؤں گا قوہ ادھر بیٹھ کر اللہ میاں سے دعا کرنے لگا اللہ میاں مجھے بچا لے اسی طریقے سے مجھے پانی کا ایک گونٹ ہی پلا دے تاکہ میں بچ سکوں میں مر نہ جاؤں پھر قوہ بہت سوچتا رہا پھر قوے کے دماغ میں ایک آئیٹیا آیا قوے نے سوچا میں کیوں نہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالوں تاکہ پانی تھوڑا اوپر آ جائے تو اس طرح سے میں پانی پھی سکوں گا قوہ نے اردویت دیکھا بہت سارے پتھر اکٹھے کیے قوہ نے سارے پتھر اکٹھے کر کے گڑھے میں ڈال دیئے پھر آخر کار قوے بچارے نے تنی محنت جو کی سارا پانے اوپر آ گیا قوے نے پھر اُدھر بیٹھ کر جی پر کے پانی بیا اتنا پانی بیا قوہ بچارا تو دو دن کا پیاسا تھا اس کو تو جیسے ایدھی ہو گئی اس نے بہت پانی بیا پھر اُدھر بیٹھ کر اللہ میہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میہ نے مجھے پانی پلا دیا ہے پھر قوہ اُدھر سے اُڑ گیا پھر بچو ہمیں اس کہانے سے سبت ملتا ہے جب بھی کبھی مشکل آئے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ میہ سے مدد مانگنی چاہیے بات قوہ